کھڑا ہونا وہ جگہ جمین بہت زیادہ ہلتی ہے اور وہ چٹٹان میں بنی ہوئی ہیں نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے میرے نیو بلوگ میں میں ہوں لیکھو اور آپ دیکھ رہے ہو لیکھو کسی بلوگ تو دوستو آج میں آ کر بیٹھا ہوں کہوں پتہ ہے آپ کو بھیم ڈانگری میں جی ہاں اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں دوسرے گاؤں میں آ کر بیٹھا ہوں میں اور جہاں پہ بیٹھا ہوں وہ ہنمان مندر ہے یہ مندر آپ پہنچے دیکھ رہا ہے یہ ہنمان مندر ہے میں بھیم ڈانگری کے سیما میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ چننوں ہنمان مندر میں اس لئے بیٹھا ہوں کیونکہ حاضرنا میں جس جگہ جا رہا ہوں بہاں جانے کے لئے مجھے ہنمان جی کی کرپہ بہت زیادہ ضروری ہے آج میں جگہ جا رہا ہوں نا بھائی اُس جگہ میں دھرتی ہلتی ہے دھرتی ہلتی ہے اُس کو دھرتی کو ہلانے سے دھرتی ہلتی ہے ایسی جگہ میں جا رہا ہوں جہاں چٹانوں میں نسان بنے ہیں اور وہ کن کے چن نے بنے ہیں کیا بنے ہیں ان چٹانوں میں اور کس نے بنائے ہیں تمام جانکاری نا آپ کو بھائی بیڈیو میں ملے گی بیڈیو کو پورا دیکھنا چینل کو سسکرائب کرنا ہمارے چینل کا جو مین تھی میں نا بھائی وہ مستی پلس نولیج ہے تو آپ کو مستی کی سانسان نولیج بھی ملتا ہے یہاں پہ اس لیے چینل کو سبسکرائب کر ہی دے ناس تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چنو حنوان جی کو پرنام کر رہا ہے یہ دیکھو اور میں بھی حنوان جی کو پرنام کر رہا ہوں یہاں دوستو میں اور چننو دیکھو کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی اور جو ہمارے دونوں سائیڈ آپ کو پیڑ دیکھ رہا ہے نا بھائی یہ دیکھو یہ پیڑ جو دیکھ رہا ہے نا پروٹ کے دونوں سائیڈ یہ سبھی بیر کے پیڑ ہیں اس گاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ بیر کے پیڑ پائے جاتے ہیں اور ہم دونوں جا رہا ہیں دیکھو اس طرح سے تو دوستو جس جگہ پہ ہمیں پہنچنا تھا بہا ہم پہنچ گئے اور اس جگہ کو کہتے ہیں حلل دارہ دیکھو چنو بھی تھوڑا خوشی ہے یہاں پہ کتنا گوھر سے دیکھ رہا ہے آپ سبی کو کہنا ہماری حالت بھی تھوڑی سی پسینہ پسینہ ہو گئے ہم لوگ یہاں پہ یہ ایک سبلنگ ہے یہاں پہ ملکہ سب مندر ہے یہاں پہ اور اس سب مندر پہ ہم اندر جائیں گے اس کا نجارہ بھی آپ کو دکھائیں گے پہلے ہم سب سے پہلے آپ کو ویو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد وہ جگہ جہاں دھرتی ہلتی ہے اور وہ جگہ جہاں نسان بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دونوں جگہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلے آپ کو یہاں کا ویو دکھا دیتے ہیں موسیقی دوستو ہم مندر کے اوپر آگئے ہیں اور مندر کے پاس میں آگا دیکھو دیکھو اس طرح سے چننو درسن کر رہا ہے یہ دیکھو یہ یہاں پہ یہ سری رام جائے سری رام لکھایا ہے ہنمان جی کا مندر ہے اور یہاں پہ چننو درسن کر رہا ہے اس نے پرنام کیا ہے اور یہ اندر مہادیب کا مندر ہے تو چلو اندر چلتے ہیں بم بھولے بھائیے دیکھو آپ کیس طرح سے سبجی کا سبلنگ رکھا ہوا ہے اور یہاں بھگنٹی ہے بھگنٹی بجا دیتے ہیں ہم بھی پرنام کر لیتے ہیں یہ مندر میں دونوں سے دوار سے باہر نکلنے پر دیکھو یہ یہاں کا پریشر کا نظارہ اور یہاں بھگوان شری کرشن کی پرت مورتی رکھی ہوئے بھائی آپ دیکھ لو یہ ہم نے یہاں کے مندر کا درشن کر لیا اب یہاں پہ بھگوان شیمپل ہے میں دیکھو ایک ہی مندر ہے یہاں پہ چنننے دونوں کھنڈت مندر ہے اس کا اور یہ مکھ مندر دونوں کا درشن کر لیا ہم دونوں نے اور آپ چلتے ہیں ایک مہاتما رہتے ہیں یہاں پہ ان سے ملاقات کرتے ہیں چلو مہاتما جی سے بات کرنے کی کوسس کی ہے لیکن انہوں نے بات مطلب کیمرا کے سامنے بات کرنے سے منع کر دیا کیونکہ ایک مہلہ سنتی تھی وہ کس بجے سے منع کی وہ تو نہیں جانتے لیکن چلو اب آپ کو سسپنس ختم کرتے ہیں اس جگہ چلتے ہیں سب سے پہلے جہاں پہ نسان بنے ہوئے ہیں تو دوستوں ہم پہنچ گئے وہ جگہ جہاں پہ نسان بنے ہوئے ہیں یہاں پہ جانوروں کے پنجوں کے نسان جانوروں کے بیٹھنے کا نسان ان کی کھوروں کا نسان اور بیوین پرکار کے نسان بنے ہوئے ہیں تو ان نسان کو ہم آپ کو دکھا آتے ہیں سب سے تاجب کی بات یہ ہے کہ یہ نسان نہ پوری طرح سے پرکتک ہے اور وہ چٹٹانوں میں بنی ہوئی ہیں تو سب سے طرح سوکنگ بات یہ ہے کہ چٹٹانوں میں نسان کیسے بن سکتے ہیں وہ پرکتک روپ سے تو اسی راہ سے آج میں پردہ اٹھانے والا ہوں تو آپ پہلے وہ نسان دیکھ لو اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو یہ پہلا نسان دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہرن کے کھروں کا نسان ہے یہ پہلا نسان جو دیکھ لو اسی طرح سے دوسرا نسان ہے یہاں پہ آپ دیکھو یہ یہ بھی جانروں کے کھروں کے نسان ہے یہ پہلاں کے نسان جیسے لگ رہا ہے یہ اور یہ دیکھو یہ بھی ایک نسان ہے یہاں دو کھر ایک ساتھ مڑ گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے جتنے بھی گڑے دیکھ رہے ہیں جہاں پانی بھرا ہوا کیونکہ بارس کا موسم میں تو پانی بھر گیا ہے یہاں پہ یہ سب ہی نسان ہے کہیں جانروں کے بیٹھنے کے تو کہیں ان کے کھروں کے تو بھائی جتنا بیڑا جانوار اس کے حساب سے اس کا دیکھ لو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہرنے ہوتی ہیں ان کے پیروں کے نسان جیسے لگ رہا ہے یہ دیکھو آپ یہ نسان آپ کو بیل کے کھروں کے نسان یا گھوڑے کی کھروں کے نسان کی طرح دیکھتا ہے تو ساتھ یہ اسی طرح کے جانروں کا ہوگا اور یہ بڑا سا دیکھ لو جس میں پورا پانی سا بھارا ہوا ہے یہ جو وہ جگہ ہے جہاں پہ ایسی دھارنہ کی یہاں پہ ہاتھی بیٹھ جائے کرتے تھے ہاتھیوں کا سمجھ بیٹھ جائے کرتا تھا اس لئے یہ جگہ جو ہے نا اتنا زیادہ بسال اس طرح سے نسان بنا بن گیا ان کے بیٹھنے سے یہ جمین تھوڑی دھاس گئی ہے تو یہ اتنا بڑا یہاں پہ نسان بن گیا ہے دوستو یہ نسان پوری طرح سے اس پشٹ سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ ہاتھی کا ہی پیر کا نسان ہے یہ دیکھو آپ یہ نسان پوری طرح سے اس پشٹ سمجھ میں آرہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں منس کے پیروں کے نسان یہ منس کے پیروں کا نسان ہے دوستو آپ نے دیکھا یہ سب نسانوں کے بارے میں آپ کو ساید تھوڑا عجیب سا لگا ہوگا کہ لیکھو بھائی آج یہ کیا دکھا رہا ہے تو بھائی یہ میں کوئی میتھولوجی نہیں دکھا رہا ہوں اس جگہ کے بارے میں صرف پوری ریسرچ ہوئی ہے پوری سائنٹیفک کارن بتایا گیا ہے ایک ریسرچ کے انسار اس جگہ میں پہلے یہ جگہ جو دلدل تھے دلدل ہونے کی کارن اس جگہ میں جو پسوے آتے تھے یا کوئی بھی جیب آتا تھا تو اس کے پیروں کے نسان کے جو جگہ دھستی ہے وہ جگہ میں آپ جانے کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کے پیروں کے نسان وہاں چھوڑ جاتے ہیں تو ٹھیک یہ چٹانے جو ہیں وہ پہلے اسی طرح کی دلدل رہا ہے جو جہاں پر کوئی بھی جیب آتا تھا وہ بیٹھتا تھا کیونکہ نندی کے کنارے ہے جگہ تو ہو سکتا ہے کہ پانی پینے آتے رہے ہوں یا کچھ بجے سے آتے رہے ہوں تو یہاں آنے کے بعد جو لوگ بیٹھتے ہوں گے گھومتے ہوں گے اس کے بجے سے ان کا نسان بن گیا ہے اور ہزاروں سال پہلے مانف تو رہے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک ہے وہ بندروں کی طرح رہے ہوں گے لیکن مانف رہے ہیں تو ان کے پیروں کے نسان بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ یہاں پہ سائنٹیفک ریزن ہے کوئی میتھولوجی نہیں ہے کئی ایسی جگہیں صرف یہی جگہ نہیں ہے ہمارے بھارت میں دنیا میں ایسی بہت ساری جگہیں جہاں پہ ایسے نسان پائے جاتے ہیں تو یہ جو چٹانے ہیں یہ پہلے دلدل تھی تو دیرے دیرے اب یہ کٹھوڑ چٹان کی طرح ہو گئی ہے تو دوستو یہ تھی ایکوشس کی سائنٹیفک نولیج اور ایک ہیسٹریکل نولیج آپ جو ہی کہنا چاہے وہ یہ جگہ کو بہت پویتر بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ گائیوں کے مطلب کی گائے ہو گئے بے لوگ ان کے نسان پائے گئے ہیں تو یہاں اس لئے یہ جگہ کو پویتر مانا جاتا ہے یہاں کی پوجا بھی ہوتی ہے مہا سبراتری کی دن اس جگہ پر ایک اچھے بھب میلے کا ایوجن کیا جاتا ہے اگر آپ مہا سبراتری ایک دن یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں کا نجارہ کس الگ ہی دیکھنے کو ملے گا جیادہ پانی ہونے کے کارن یہاں پہ پانی بھر گیا ہے گڑے میں اس لئے میں آپ کو جیادہ اچھے جو اسپشٹ سمجھ میں آنے والے نسان ہیں ان کو نہیں دکھا پایا اس کے لئے سوری ہم چلتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ جمین ہلتی ہے دوستو میں جا رہا ہوں وہ جگہ میں جہاں پہ جمین ہلتی ہے تو چلو پہلے جمین ہلا کے دکھائیں گے آپ کو اس کے بعد اس کے بعد میں جانکاری دیں گے تو دوستو فائنلی ہم وہ جگہ پہنچ گیا جہاں پہ جمین ہلتی ہے یہ جھنڑا رہے ہو نا یہ جھنڑا جہاں پہ لگا ہے پورا حراحرا جو علاقہ ہے یہاں پہ جمین ہلتی ہے جی ہاں میں کوشس کروں گا آپ کو اچھے سے دکھانے کی دیکھو کس طرح سے زمین ہلتی ہے دوستو آپ میں جس جگہ میں کھڑا ہوں وہ جگہ جمین بہت زیادہ ہلتی ہے اور یہ جگہ میں آپ کو کس میں ہلا کے دکھا دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے اس طرح سے یہ دیکھو آپ کو ملت یہ چارہ جو ہل رہے ہیں گھاس جو ہے نا یہاں پہ بھائی وہ ہل رہے ہیں اس سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا یہ جگہ ہل رہی ہے یہ دیکھو بھائی صاحب بھی ہلا رہا ہے تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ آس پاس کی جو یہاں پہ بہتے ہیں وہ سب ہل رہے ہیں عام طور میں ایسا نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ یہاں پہ اب یہ ہلتی کیوں ہے اس کا میں آپ کو ریزن بھی بتاؤں گا لیکن پہلے آپ میں اسے ہلا لوں اس کا مزہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سرکل میں ہی ہے وہ بہت زیادہ ہلتا ہے اس کے بعد آنگے کی جمین نہیں ہلتی آنگے اگر وہ سائٹ کے جمین دیکھو تو بہاں کی جمین نہیں ہلتی ہے صرف یہ ہی آس پاس کی جمین ہلتی ہے تو ایسا کیوں ہے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں تو بھائی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے لوگ دیکھو بڑی دور دور سے آتے ہیں یہ جمین کیوں ہلتی ہے اور یہ ہلنے والی ایک لوتی جمین نہیں ہے اپنی انڈیا میں 36 گڑھ میں بھی اس طرح کی جمین جگہ ہے جہاں پہ اس طرح سے جمین ہلتی ہے اس کے ہلنے کا مین ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچلی ہماری پرتوی کئی ستہ ہے میں نے کئی لیئروں میں بٹی ہوئی ہے اور اس کا جو اوپری لیئر ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا کٹھور ہو گیا ہے اور نیچے یہاں ابھی بھی ڈلڈل ہے نیچے ڈلڈل ہونے کے کارن اور اوپری ستہ ہے کٹھور ہونے کے کارن یہ جب ہم اس پر جو ڈالتے ہیں تو یہ سپرنگے کی طرح جب جو ڈالنے تو یہ اوپر فیکٹ ہے اس پرنگ کی طرح فیکٹ ہے اسی لیے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جمین ہلتی ہے یہ اس کا سائنٹیپک ریزن ہے بھگول ویڈیتا اسے اس درشتی سے دیکھتے ہیں اور آستک لوگ اسے اسور کی کرپا مانتے ہیں دوستو ہم نے حلل دھارا کا درشن کر لیا اور آپ کو بھی کرا دیئے اور اس کی ریزن بھی بتا دیئے سائنٹیپک ریزن اور آستہ دونوں کے ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے تو اب ہم لوگوں نے حلل دھارا کا درشن کر لیا اس جگہ کو گھوم لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے گھر کی اور اور یہ جگہ شہنپورہ سے زیادہ دور ہے نہیں صرف چھ سے سات کلومیٹر دوری پر اشتت ہے اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں پکنک سپورٹ کے لیے بہت جگہ بہت ہی اچھی ہے ساندار ہے